بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج نمز کے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں جن سٹوڈنٹس نے نمز میں اپلائی کرنا ہے ان کو میں طریقہ بتانے لگا ہوں گوگل پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے ایم ڈی کیٹ ایس ٹی ایم آئی ایم ڈی کیٹ ایس ٹی ایم آئی لکھنے کے بعد یہ ویب سائٹ آئے گی کیٹ ایم ڈی کیٹ اون ڈایا انٹیanners Prorado است ایم آئ آئی اس کے آپ مینیو بار میں جائیں گے مینیو بار میں جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں جی ایڈمیشن اپ ڈیٹ ایڈمیشن اپ ڈیٹس کو کلک کریں گے تو یہاں پر سیکنڈ نمبر پہ ہیں نمز نمز کو کلک کریں نمز کو کلک کرنے کے بعد یہاں پر نیچے جی یہ اس کا پروفارما ہے اور یہاں پر جی ایڈمیشن فور سیشن ٹوانٹی 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 ٹری آر اوپن ناؤں فور ریجسٹریشن کلک ہیر یہ اوپن کو آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر پہلے آپ نے سائن اپ کر لینا اپنا کلک ہیر فور فرس ٹائم ریجسٹریشن ریجسٹریشن فور فرس ٹائم کو جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا ٹیمپلیٹ آ جائے گا کنفرم پاسور کرنا ہے اس کے بارد یہ کب چا لکھ دینا ہےเจ舉 لکھنے کے بعد آنے کلک کر ریجسٹری کلک کر کے اہاں پر آپ انہ equator ریجسٹری کرتے ہیں تو کچھ ایسا ٹیمپلیٹ آہ اس کے سامنے آ جاتا ہے یہاں پر جی فرس ٹیپ ہے اپلوڈ سٹوڈنٹ فوٹوگراف اینڈ سی این آئی سی فارم اور بے فارم اس کے بعد جی دوسرا سٹیپ ہے جی ایڈ پروفائل انفارمیشن ایکزیم سینٹر جو آپ چاہتے ہیں لاہور میں چاہتے ہیں گجرہ والا میں چاہتے ہیں یا کسی بھی شہر میں چاہتے ہیں وہ آپ نے سلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈاؤنلوڈ پیڈ فی چلان ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے فائنل سبمیشن کرنی ہے فائنل سبمیشن جب آپ چلان کو بینک میں جمع کروا دیں گے اس کی فوٹو آپ اس کے اوپر اپلوڈ کریں گے تو پھر فائنل سبمیشن ہوگی فوٹوز آپ کی جو ہیں وہ جی پی جی جی پی ای جی اور پی این جی فارمیٹ میں ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو یہاں پر انہ نے لنک دیا ہے کلک ہیر فار فائل کنورین اس کو آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد کچھ ایسا آپ کے سامنے سافٹر اوپن ہو جائے گا آپ نے سیلیکٹ فائل کو کلک کرنا ہے اپنی فوٹو کو ایدھر اپلوڈ کرنا ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی کنورٹ ہو کیا آپ کی گیلڈی میں سیو ہو جائے گی آپ اسے پھر دوبارہ اپلوڈ کیجئے گا تو وہ جو ہے وہاں پر اپلوڈ ہو جائے گی فائلز آپ کی تب تک اپلوڈ نہیں ہوں گی جب تک آپ نے یہاں پر چوز فائل کر لی ہے جیسا کہ میں نے ایک فوٹو سیلیکٹ کر لی ہے اور یہاں پر سائیڈ پر رائٹ کاؤنر پر لکھا ہے اپلوڈ اپلوڈ کو جب تک ہم لوگ نہیں دبائیں گے تب تک فائلز اپلوڈ نہیں ہوں گی جب آپ نے فائلز اپلوڈ کی ہیں تو فائلز اپلوڈ کرنے کے بعد ایسے آپ کو اگر تصویر نظر آنے لگ جائے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فائلز جو اپلوڈ کی ہیں وہ اپلوڈ ہو گئی ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی انفارمیشن دینا شروع کر دینی ہے ڈیٹ سیلیکٹ کرتے بردی آپ کو اگر تو مسئلہ آ رہا ہے جی ایسے ایسے آپ کرتے رہے تو یہ تو بہت زیادہ دیڑ لگ جائے گی آپ نے کہا کرنا ہے سیمپلی یہ دو ہزار بائیس کو ٹچ کرنا ہے تو جو آپ کی ڈیٹ آ و برت کا سن ہے اس کو کلک کر لینا ہے ایسی اس کو اور آگے بس آپ نے جو ہے جو منت تھا اس کے اندر جو ڈیٹ ہے وہ سیلیکٹ کر لینا تو یہ آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا جی تو آپ کی جو پروفائل انفارمیشن ہے وہ لکھنے کے بعد آپ نے جی اپنے ایگزیم ٹیس سینٹر سیلیکٹ کرنے ہیں ٹیس سینٹر کی پریفرنس دو ہوتی ہیں دو میں یہ یاد رکھئے گا کہ ٹیس سیٹی جو ہے وہ سیم نہ ہو اگر سیم ہوئی تو آپ کا سیو نہیں ہوگا آپ سیو کو کلک کریں گے تو نیچے آجا گا پلیز کلک ہیر تو ڈاؤنلوڈ فی چلان آپ نے فی چلان ڈاؤنلوڈ کرنا ہے بینک میں جا کے جمع کروانا ہے اس کی جو فی ہے وہ پینتی سو روپے ہے جب آپ جمع کروائیں گے تو یہاں پر نیچے لکھا ہو اپلوڈ فائل یہاں پر آپ نے فی چلان کو اپلوڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سب میٹ ہو جائے گی اللہ حافظ